بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں لائن اپ ہو رہی ہیں اپوزیشن اے پی سی کی چیزیں لائن اپ کر رہی ہے اور جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ چوبیس جون کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس منقب کی جائے اس ڈیٹ کی اوپر اب شہباز شریف صاحب سے مشاورت ہوگی دیگر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوگی لیکن اگر چوبیس جون کی تاریخ حتمی طور پر ت نہیں پاسکی تو بھی آئندہ ہفتے اپوزیشن جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس منقب کر رہی ہے اور یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بازابتہ پہلی کڑی ہوگی حکومت کے خلاف اتحاد کی اور جس کے اندر وہ مستقبل کے لائے عمل اور اپنے ایجنڈے کو سیٹ کریں گے اسلام آباد کے اندر آج پھر قوم اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا لیکن اس اجلاس سے قبل ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا دوس اسی طرف جو امپورٹنٹ اجلاس ہوا وہ عمران خان کی زیر صدارت ہوا جس میں اتحادی جماعتوں کے جو تمام رہنما تھے جو عراقین اسمبلی تھے وہ اس میں شریک ہوئے اور بڑی انٹرسٹنگ ڈبلیپمنٹ اس اجلاس کے اندر یہ ہوئی ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے عراقین قومی اسمبلی نے بازابتہ طور پر کھل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے دوران گفتگو متحدہ قومی مومنٹ کے جو عراقین قومی اسمبلی تھے انہوں نے عمران خان سب سے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ خوشامدیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم صاحب ان خوشامدیوں نے آپ کو ناخدا بنا رکھا ہے اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جو ہمارے حکمران تھے جو ہمارے وزیر آزم تھے وہ ان خوشامدیوں کی وجہ سے نہ صرف اختدار سے دور ہوئے بلکہ آج وہ جیل کی سراخوں کے پیچھے ہیں لہٰذا آپ بھی اپنے اردگرد نظر ڈالیں اور ان خوشامدیوں سے اپنی جان چھڑوائیں اس دوران عمران خان صاحب نے جب یہ سارا منظر نامہ ہو رہا تھا تو یہاں تک کہا تو پھر میں کیا کروں کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے اتحادی جو ہیں وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں اور میرے پاس پیسے دینے کیلئے نہیں ہیں ملک کی معاشی صورتحال اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے اتحادیوں میں رکوم تقسیم کروں عمران خان کے ان جملوں کے اوپر ایک مرتبہ پھر ایمکی ایم کے جو رکن قومی اسمبلی تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس پر اعتجاج کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب متحدہ قومی مومنٹ وہ پارٹی ہے جس کی اوپر کم از کم دیگر الزامات تو لوگوں نے آئید کیے لیکن کرپشن کا الزام آئید نہیں کیا ہم آپ کے اتحادی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمکی ایم کو سیاسی آزادی حاصل ہو اور اس کے دفاتر کھلے انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے کیونکہ ہم کراچی کے منڈیٹ رکھتے ہیں کراچی کے لوگوں نے ہمیں منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا ہے اگر ہم حکومت میں رہتے ہوئے کراچی کے عوام کے لیے کچھ نہ کر سکے تو پھر ہمارا حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا کراچی کو براہ راست وفاقی حکومت کو فنڈنگ کرنا پڑے گی عمران خان صاحب نے کہا کہ وفاق جو پیسے دیتا ہے سندھ حکومت وہ پیسے کھا جاتی ہے سندھ میں وہ پیسہ عوام کی فلاو بیبوت پر خرچ نہیں ہوتا ہے لہٰذا بجٹ اجلاس کے بعد میں خود کراچی جا کر بیٹھوں گا اور کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لوں گا جس دوران ایمکی ایم کے ایک رکن قومی اسمجلی عمران خان صاحب سے یہ کہہ رہے تھے کہ خوش آمدیوں نے ان کو گھیر رکھا ہے تو تحریک انصاف کے بعض عراقین نہ صرف دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے بلکہ انہوں نے اس خوشی کا اظہار اس اجلاس میں تالیاں بجا کر بھی کیا اس اجلاس کی ایک اور اہم بات یہ تھی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی اختر مینگل صاحب کے جو عراقین اسمجلی تھے وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کے عراقین اسمجلی نے اپنے حلقوں کے اندر اور بلوچستان کے اندر ترقیاتی منصوبوں کی ایک فیرست وزیراعظم کو پیش کی ہے عمران خان صاحب نے بجٹ کے حوالے سے خصوصی تعقید کی اپنے تمام اتحادی جو عراقین اسمجلی تھی اور ان سے کہا کہ وہ بجٹ اجلاس میں شریک ہو اور بجٹ کو ہر صورت میں ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی اور اس وقت ان حالات میں حکومت نے یہ جتنا اچھا بجٹ پیش کیا ہے اس سے زیادہ اچھا بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن ایمکی ایم کے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بازابتہ طور پر وزیراعظم عمران خان کو اپنے تمام تر تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے اور انہیں یہ بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی جانب سے یا تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ان کے جائز مطالبات کو کراچی کے ترقیاتی پیکج کے حوالے سے ایمکی ایم کی سیاسی آزادی کے حوالے سے جو ایم کی ایم کا نو نکاتی ایک چارٹر آف ٹیمانڈ ہے اس پر اگر عمران خان صاحب نے عمل درابط نہیں کیا تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ بجٹ کی منظوری کے وقت متحدہ قومی مومنٹ تحریک انصاف کا ساتھ نہ دے یہی صورتحال بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر منگل صاحب کی جانب سے ہے اور وہ بازے طور پر حکومت سے اپنی راہیں جدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک اور بڑی ڈبلیپمنٹ یہ ہوئی کہ اس میٹنگ کے بعد متحدہ قومی مومنٹ کے عراقین قومی اسمبلی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو سے قومی اسمبلی میں ملاقات کی اور متحدہ قومی مومنٹ نے آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ایم کی ایم کے ترجمان سے میری بات ہوئی ہے متحدہ قومی مومنٹ کے جو عرقان قومی اسمبلی ہے ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے اس بات کی اور ان کا کہنا ہے کہ ایم کی ایم کا اس معاملے میں ایک اصولی موقف ہے اور وہ یہ اصولی موقف ہے کہ کسی بھی رکنے قومی اسمبلی کا جس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو اس کو قومی اسمبلی کے اندر لانا اور اس کو پیش ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلام آباد کے حلقوں میں بجٹ کی منظوری کے حوالے سے جو نمبر گیمز ہیں اس کے اوپر خاصی لے دے ہو رہی ہے ایک تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ شاید حکومت مشکل میں ہے بجٹ کو منظور کرانا اس کے لئے کوئی آسان عمل نہیں ہوگا لیکن جو قومی اسمبلی کے عزاد و شمار ہیں وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اس وقت بھی ایک سو اسی عراقین اسمبلی کی تعداد ان کے پاس موجود ہے جس میں ایک سو چھپن عراقین خود تحریک انصاف کے ہیں پاکستان مسلم لی قاف کے پانچ عراقین ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے پانچ عراقین ہیں اس کے علاوہ جی ڈی اے کے تین عراقین ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ عراقین قومی اسمبلی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو امہوری وطن پارٹی اس کا ایک رکن قومی اسمبلی ہے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں تو جو نمبر گیمز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کو بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اگر متحدہ قومی مومنٹ یا بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل صاحب کوئی واضح لائن لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے اثرات دیگر اتحادی جماعتوں کے اوپر بھی پڑتے ہیں اور خود حکومت کی صفوں کے اندر اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں حکومتی عراقین جن میں سے بہت سارے ایسے عراقین قومی اسمبلی ہیں جن کی شکایت ہیں مگر وہ اس کا اظہار جو آف دی ریکارڈ محفلو میں جو پرائیوٹ میجی محفلے میں ان میں کر رہے ہیں لیکن جب وہ پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ اکثر و بیشتر چپ سادے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ انکارات موجود ہیں کہ ان کی جانب سے شاید کوئی چیز سامنے آئے لیکن جو دوسری گانباد شیخ رشید صاحب نے یہ بات کہی کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کے عراقین کے تعداد کم ہوتی ہے بجٹ کی منظوری کے وقت یا اپوزیشن کے عراقین غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو ظاہری طور پر کوئی ایسے مشکلات کا سامنا کرتی حکومت نظر نہیں آرہی لیکن ایک میڈیا ہائپ ایک کیوسٹ جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ مشکل میں ہے بجٹ کی منظوری کے لیے لیکن اگر بجٹ کی منظوری کا مرحلہ ہوتا کیا ہے بجٹ کی منظوری کس طرح سے ہوگی بجٹ اگر حکومت اسمبلی سے منظور نہیں کرا پاتی تو کیا ہوگا اور اگر قومی اسمبلی سے منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا سینٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک وقفے کے بعد پل ڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب صاحب ایک وقفے کے بعد آتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر بجٹ کی منظوری کتنا ضروری عمر ہے اور اس کا پروسس کیا ہوگا تو ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے بجٹ کی منظوری کے حوالے سے اس کا پروسس کیا ہوتا ہے کتنی ریکوائرمنٹ ہوگی کتنے عراقین کی تعداد ضروری ہوگی میں ساتھ اس وقت موجود ہیں پل ڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب صاحب احمد بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو کتنے ارکان اسمبلی کی تعداد درکار ہوگی کیا یہ وہی سادہ اکثریت ہے ون سیونٹی ٹو اتنے ہی چاہیے ہوں گے یا اس سے زائد چاہیے ہوں گے یہ سادہ اکثریت ہی چاہیے ہوتی ہے لیکن یہ سادہ اکثریت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اس وقت ایوان کے اندر موجود ہوں اور ووٹ دے رہے ہوں یعنی اعتماد کے ووٹ کے لیے تو ضروری ہوتا ہے رزیز آزم کے الیکشن کے لیے کہ وہ کل تعداد کا نوو ون سیونٹی ٹو کی شرط ہے لیکن یہاں پہ جو کہ ایوان میں بہت سے لوگ غیہ حاضر ہوتے ہیں تو جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کی نصف سے زائد لوگوں کو اس کے حق پر ووٹ دینا چاہیے تو پھر یہ پاس ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ احمد صاحب کہ اگر جس دن بجٹ کی منظوری کا روز ہے اگر اراکین اسمبلی کی تعداد کم ایوان میں موجود ہوتی ہے تو پھر حکومت کو بھی اسی تعداد کے نصف درکار ہوں گے اس بجٹ کی منظوری کے لئے تو پھر تو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے لیکن سوال اس میں بڑا یہ ہوگا کہ وہ جو غیر حاضر لوگ ہوں گے اور میں سے کیا حکومتی پارٹی کے علاقین کی تعداد غیر حاضر ہوگی یا پھر اپوزیشن کے لوگ اگر بڑی تعداد میں حکومت کے لوگ غیر حاضر ہوں اور بڑی تعداد میں اپوزیشن کے لوگ حاضر ہوں تو پھر یہ حکومت کے لئے مشکل پیدا ہو سکتی ہے اور اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے کونسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اور اس میں جو ہماری آئین ہے وہ کیا کہتا ہے اس معاملے پر دیکھیں کانونی طور پر جب آپ اپنا بجٹ منظور نہ کروا سکیں تو حکومت کے لئے کوئی لازمی کونسیکوینسز نہیں ہے کس کے خلافی اعتماد کا ووٹ منظور ہو گیا اور اب حکومت ڈیزال ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے اگر چاہیے سمبولیکلی علامتی طور پر تو حکومت کے اعتماد کا اظہار ہے لیکن اعتماد کی جو تحریک ہوتی ہے وہ ایک آلکھ چیز ہے اور وہ جب تحریک پیش ہوتی ہے پھر اس کی بحث تطریقے کا آلک ہے اس کے صورت پر جب پاس ہونے کی صورت ہے وہ بالکل آلک ہے وہ صورت کے حکومت ڈیزال ہوتی ہے لیکن بجٹ پاس ہونے سے نہ ہونے سے جو شرمندگی ہوگی خجالت ہوگی امبارسمنٹ ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہے اور اس صورت پہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا حکومت پہ پاس اعتماد اکثریت کا ہے بھی یا نہیں تو اس صورت پہ صدر مملکت جو ہے جو رضی جعظم کو کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے ایوان سے ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے اگر صدر مملکت حکومتی پارٹی کرنا بھی ہوں لیکن اس صورت میں کہ اگر یہ پاس نہ بھی کروا سکے تو آٹومیٹکلی یہ حکومت کے خلافت میں اعتماد کا ووٹ پاس نہیں ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ سینٹ جس طرح کسی بھی قانون سازی کے لیے وہاں کی منظوری بھی درکار ہوتی ہے تو کیا بجٹ کے معاملے میں بھی ایسی صورتحال ہے یا اگر سینٹ سے جہاں پہ اب حکومت کی اکثریت نہیں ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اگر وہاں سے منظور ہو یا نہ ہو جو مسابدہ قانون ہے یعنی عام لیجسٹلیشن ہے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ سینٹ سے بھی منظور ہو اور قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو لیکن جو منی بل ہوتے ہیں جن کے اندر پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ یہ بجٹ ایک منی بل ہے ایسے معاملات سینٹ کے پاس ووٹنگ کے لیے نہیں جاتے اب سینٹ ہے وہ اس کے اوپر اپنی سفارشات قومی اسمبلی کو بھیجتی ہے قومی اسمبلی کی مرضی ہے کہ ان اس فارشات کو قبول کرے نہ کرے کچھ کو قبول کرے کچھ کو نہ کرے لیکن سینٹ کے پاس منظوری کے لیے نہیں جاتا لہذا سینٹ کے اندر جو عددی اکثریت ہے وہ بجٹ کے معاملے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے احمد صاحب ایک آخری بات مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو ظاہری صورتحال ہے اس میں تو حکومت کے لیے بجٹ کو منظور کروانا یا پاس کروانا کوئی مشکل نظر نہیں آرہا لگ بگ ایک سو اسی کے قریب عراقین ایسے ہیں جو ان کے ہیں یا ان کے اتحادیوں کے ہیں اختر منگل صاحب نے اس حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں کیا لیکن آج جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا ان میں ان کے عراقین قومی اسمبلی وہاں موجود بھی تھے تو یہ کچھ پہلے نہیں بحث کا آغاز ہو گیا کچھ حکومتی وزرہ بھی اس معاملے میں جو بات کرنے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایک خامخہ کی ایک کشم کشم میں ہے یا کسی خوف میں مبتلا ہو گئے تو یہ تو پھر ظاہری طور پر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے حکومت کے لیے اس ویجٹ کو منظور کروانا میرے خیال میں تو نہیں ہے لیکن وہ جیسے شہر ہے نا کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوب کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں تو یہ کچھ اگرچہ حکومت کے پاس عددی اکثریت اکتی بڑی نہیں ہے تو یہ شک تعدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے ان کے عراقین کے تعداد بان چفٹی سکسر جو کی ان کی پاس عددی اکثریت نہیں ہے تو ان کو یہ تعداد کی ضرورت پریش آتی ہے لیکن بہرحال وہ تشویش کی بہت خاص بے بات نہیں ہے کیونکہ بیڈیا میں بات اٹھ گئی اپوزیشن نے کہہ دیا ہم پاس جو انہوں نے دیں گے تو اسے سوال پر آگیا لیکن آپ کے جو نمبر ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ون سیونٹی ایٹھ ون ایٹھ کے قریب ان کو ان کے تعدادیوں کے امائت حاصل ہے تو مجھے بھی لگتا کہ ان کے پاس ہونے کے بارے میں بجھت پاس ہونے کے بارے میں کوئی تشویش ہے اگر سے کہ ان کو ایسا ہوتا ان کی پارٹی کے لوگوں کے بڑی تعداد کسی وئے سے ناراض ہو جائے اور وہ اس دن غیر حاضر ہو جائے جس کا مجھے امکان نہیں لگتا اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ بجھت کے خلاف ووٹ دیں گے تو وہ اپنی سیٹ لوز کر جائیں گے یعنی یہ ان چند چیزوں میں سے ہے خلاف وہ حکومت کو الیکسر کبیشن کو کہہ کہ ان کی سیٹیں خالی کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کو حکومتی ہے جو پارٹی جس پارٹی کے ویمبر ہے اس پارٹی کے کہنے کے مطابق ووٹ دیں گے احمد صاحب بہت شکریہ آپ میں وقت دینے کا چاہتے تھے کہ ناظرین اس بارے میں آگائی حاصل کریں جو احمد بلال محبوب صاحب نے بتایا جو عددی اکثریت جو ظاہری طور پر حکومت کے لیے بجٹ کی منظوری کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے لیکن ایک بحث میڈیا کے اندر اور مختلف حلقوں میں اس طرح سے پھیل رہی ہے جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید بجٹ کی منظوری ایک بہت بڑا اور کڑا امتحان ہوگا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سردار یار محمد ریند صاحب تحریک انصاف کے رہنما اور پیپلز پارٹی کی رہنما نظرینی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلہ رزا صاحبہ اور سردار یار محمد ریند صاحب شیلہ رزا صاحبہ یہ سردار صاحب کہہ رہے تھے پہلے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو اتنے زبردست قسم کے سیاسی حریف ہیں ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے پر سنگین الزامات آئیت کرتے رہیں اور اب یہ وقت آیا کہ بلاول صاحب کو چل کے جانا پڑا مریم صاحبہ کے پاس تو بلکل اسی طرح جس طرح آپ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کا یو ٹرن ہے یا آپ کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال کو بلکل ہم سیاسی حریف ہیں لیکن مشرف کے زمانے میں بھی اے آڈی بنا کر ہم نے تحریک چلائی تھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے بلکل یہ بات صحیح ہے ہمارا ان سے بڑا شدید اختلافات ہیں نظریاتی ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں جار محمد رین صاحب کافی سینئر سیاستدان ہیں کیا ہم اس لیے ہی کھچے ہوئے ہیں کہ آپ کی حکومت گرا دی جائے جو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے بنی ہے جن کو کبھی آپ اپنا چپراسی بنانا پسند نہیں کرتے تھے جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا جو کراچی کے عوام کے قاتل تھے جن کو اب آپ نفیس لوگ کہتے ہیں کیا ہم نے اپنے مقصد کے لیے کہ ہمیں اقتدار مل جائے ایسے حکومت بنائی ہے ہم بلکل مختلف الخیال پارٹیز ہیں ہم ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز ہیں اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ کوئی دباؤ ڈالا جائے عدلیہ پہ یا حکومت پہ یا حکومت پہ کو بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کبھی نیپ کے چیئرمن کے اوپر دباؤ میں لینے کے لیے کہ وہ صرف اپوزیشن ہی پہ کام کرے اس کی کیریکٹر کو ملائن کریں اپنی کارکن کے ذریعے اپنے ہی مشید کے ذریعے اور پھر اس کو نکال بھی دیں کہ ہاں ہمارے ہی بندے نے کیا ہے اور یا یہ کہ ہم دوسرے ہتکنڈے اختیار کریں ہم جہاں وہ باقاعدہ ایک ایجنڈا لے کر آئے ہیں کہ عمران صاحب نے آتے ہی جو جس طرح کی مہنگائی کی ہے جس طرح کی بیروزگاری لوگوں کو دی ہے جس طرح اشیاء خردونوش کی اور مختلف کی چیزیں بڑھائیں ہیں جس سے ایک عام انسان کا جینا محال ہو گیا ہے اور اب خاص طور پر بجٹ سے ایک دن پہلے تین روپے ڈالر پھر اس نو دن میں نو روپے دس روپے تقویباً ڈالر پہ بڑھ گئے اور ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا قیمت آسمان پہ پہنچ گئیں تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم سب پہ بات کریں پھر ان سے بات کرو تو پوری پی ٹی آئی کا ایک ہی ہے یہ تو ان کا کیا بگت رہے ہیں ہم نے کردہ لیا تھا تو نون لیک نے جو ہے وہ ٹین بلین ڈالرز لیے تھے پانچ سال میں آپ نے ٹین پوائنٹ فائل بلین ڈالرز جہاں وہ اس میں لے لیے کون سال مطلب آپ کو کرز اتارنے کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے سوچ نہ پڑے گا یہ جو ایک تاثر ہے اور ہمیں صرف یہ ایک بات بتا دیں اور ہمیں صرف یہ ایک بات بتا دیں کہ اگر ہم اتنا کرزہ چھوڑ کے گئے تھے تو آپ کو ذرعی ترقی کرنے سے کس نے روکا تھا کیا بات ہے کہ آپ کی حکومت کورٹن جس پہ ہماری ذرعی ترقی اور ملکی معیشت دار و مدار ریڑ کی حدی ہے اس کے بھی مائنس ایک اور اس طرح سے اور پھر آپ نے کون سی سبسی بھی کسانوں کو یا کسی کو دے دی صرف کارپوریٹ سیکٹر کو دیا آپ نے غریب کو تو کچھ بھی نہیں دیا عام آدمی جو کہ سرکاری ملازم ہیں اس کے آپ نے دس پرسنٹ تنخواہ بڑھائی اور اس کے بعد اس پہ مہنگائی کا کورا اور پچاس ہزار بھی جس کی تنخواہ ہے سردار صاحب میں سردار صاحب سے شیلہ بھی جواب لے لوں کہ سردار صاحب یہ شیلہ صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ چلیں ہم نے تو مس مینجمنٹ کر لی یا بیٹ گورننس کر لی اب دس ماہ تو آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں اب دس ماہ تو آپ کی حکومت کو آگئے ہیں ہو گئے ہیں تو یہ کب تک آپ جو ہے وہ ماضی کی چیزوں پہ ڈال کے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ انہوں نے یہ خرابی پیدا کرتی تھی اب تو آپ کے لئے کھلا میدان ہے آپ کو اپنی پرفارمنس کے ذریعے چیزوں کو بہتر کر لینا چاہیے مجھے یقین ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں جس طرح ہم نے ایڈریس کیا ہے اگری کلچر کو پرائم میسٹر آف پاکستان نے موجودہ مرکزی حکومت نے وہ آپ دیکھیں گے کہ ٹائم ہمیں ضرور لگے گا اب اب اگر یہ میں کہوں کہ جیسے سندھ میں ابھی ہیلتھ کے لیے انہوں نے جو بجٹ انانونس کیا ہے ہیلتھ کی حالت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر میرے خیال میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے ایڈز کا کہ ہزاروں میں جا کے تعداد معصوم بچوں کی روز لوگ مر رہے ہیں بے گناہ مر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے حادثاتی طور پر اگر یہ اتفاق سے پتہ نہ لگتا تو یہ شاید ہزاروں سے تعداد بڑھ کے لاکھوں میں چلی جاتی تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہونی ہوتی ہیں قدرتی آفات ہوتی ہیں نمبر دو ٹھیک ہے دس مہینے میں آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے دس بلین نہیں لیے آپ لوگوں نے مل کے جو پچھلے پیسر سال میں جو پیسے لیے گئے تھے پچھلے دس سال میں ان پیسر سالوں کے ایکلنٹ آپ لوگوں نے پیسے لیے ہم بارہ بلین لے رہے ہیں تو بارہ بلین اس وقت آپ کا آئی ایم ایف کا اداروں کا اتنا بڑا کرز ہے کہ بلین آف ڈالرز میں ہمیں ان کو پی کرنا پڑ رہا ہے بہر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم یہ کرز جو لیا ہے وہ ہم اس کو پی کریں گے سود کی مد میں کیونکہ جو کچھ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا جتنا کرزہ لیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جمہوری یا گوڈ گورننٹس کا ایک موڈل ہے کہ آپ کرزے لیں اور پوری دنیا سے کرزے لیتے جائیں اور اپنی حکومت میں چیزوں کو سسنے رکھیں اور ایکچول پرائز جو ہے اگر آپ کنزیومر سے نہیں لیں گے تو یہی ہوگا نا کہ گھر میں اگر آپ انکم جنریٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو پڑو سے عزیز سے قریبوں سے کرزے لینے پڑتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے اتنی لیے کہ ان کے اتارنے کے لیے ہمیں دوبارہ کرزے لینے پڑ رہے ہیں شایلہ صاحبہ آپ نے سردار صاحب کی بات سنیے ہو سردار صاحب سے سردار صاحب سے میں بات کرنا چاہتے ہوں سردار صاحب آپ کو یاد ہوگا دو ہزار دس میں سوپر فلڈ آیا اور پھر سوپر رین ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں لیکن اور جب مشرف کی گورنمنٹ گئی تو ملک میں گندم کا پغدان تھا اور یہ سب جانتے ہیں کہ مشرف کی گورنمنٹ میں وبل ایکانومی تھی اور ساڑھے پانچ سو سے زیادہ آئیٹم فرینڈلی ایمپورٹ ہو رہے تھے لیکن ہم نے آتے ہی جو ہے معیشت کی ڈیریکشنز کی ایگرو بیسد معیشت بنائی کسان کو سبسیڈی دی ہم نے یہ فرینڈلی ایمپورٹ روکی اور بومپر کروپس ہوئی اور سب جانتے ہیں کہ چاہے ہماری پریکٹر کی سکیمو چاہے کسی کی اب وہ ہمارے امینے ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا ناراض ہو گئے لیکن وہ فوڈ ایگری کلچر کے بنیسٹر تھے تو یہ ایک ریکارڈ تھا ہمارے زمانے میں بھی مشکلیں تھی ہمارے زمانے میں بھی پریشانیاں تھی ہمارے زمانے میں جسنی دہشت گردی تھی موترما کی شہادت کے بعد ملی تھی نا ہمیں آپ کو تو سب کچھ امن چین چین ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں آپ نے کہا ایڈز کی میں مانتی ہوں میں مانتی ہوں کہ ایڈز ہے لیکن اتنی تعداد نہیں ہے معاف کی جگہ رین صاحب جو ڈیرہ غازی خان میں نکلی ہے یہاں پہ تو ایچ آئی وی پوزیٹیف آیا ہے ڈیرہ غازی خان میں ایڈز کے مریض ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے اس کی اور میں یہ سمجھتی ہوں اور میں میں اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گی دیکھئے پورے پاکستان میں ایڈز کے لیے اور دنیا بھر میں میں اس پہ نہیں پوائنٹ سکورنگ کروں گی مجھے افسوس ہے کہ آپ نے کی حانکہ آپ اتنے سینئر ہیں شہرہ صاحب آج جو ہے نا پارلیوانی پارٹی کا جو میں اپنی بات پوری کرلوں بیٹ پریکٹسز ہیں سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں میں اویرنیس نہیں ہے پورے پاکستان میں اچھا میں اپنی بات پوری کرلوں اچھا میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تو پھر بھی بجٹ ایڈوکیشن اس کے باوجود کہ ہمیں ایک تو سترہ روپے کا شورٹ فال ہے این ایسی نہیں ہوا آپ نے ہمارے پیسے نہیں دیئے پھر بھی ہم نے جو بجٹ بنایا ہے اس میں ایڈوکیشن کے لیے سب کے لیے رکھیں وزیراعظم صاحب چوالیس ارب روپے چوالیس کروڑ روپے اپنے تیارے کے لیے رکھتے ہیں اور ایچ ای سی کے جو ہیں اکتالیس ارب کٹ لیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بہت ہی معمولی رقم سی پیک کو دی جاری ہے ان منصوبوں کو جو بلوچستان میں کیا بلوچستان کے عوام یہ آپ سے نہیں پوچھیں گے اور میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہوں وہ یہ ہوں کہ دیکھیں ہم نے ہمیں بھی جب ملی تھی نا تو مشرف کے بھی پیسوں کا حساب ہونا چاہیے کہ اسے تیس بلین ڈالر ملے تھے تو وہ اس نے کیا کیا ہمیں کیوں اس وقت خالی خزانہ ملا تھا پھر بھی ہم نے سات ماہ پھر بھی ہم نے تیس مہینوں کے لیے سات ارب روپے لیے تھے آپ نے مسلم لیگ نے چھتیس ماہ کے لیے اور آپ نے انتالیس ماہ کے لیے لیے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کے وقت جو ہے وہ ڈالر کی قیمت وہ نہیں ہے جو پیپوز پارٹی کے وہ اس کی قیمت کروڈ آئل کی جو ہمارے وقتی ہائیسٹ لیول پر تھا یعنی کہ ایک سو پہتالیس بلین ایک سو پہتالیس ڈالر پر بیرل لیکن ہم نے صرف ایک روپے تیسی پیسے تھی بجلی کے یونٹ کی قیمت ہم چار روپے تک لے گئے تھے آپ لوگ کہاں لے گئے ستہ سب یہ بتا دی جائے گا بات تو آپ مان لیں کہ آپ کی ٹیم ناکام ہو گئی ہے نو مہینے کے بعد آپ کی ردہ یہ نکلا ہے کہ زیرو وہ کہتے ہیں معاشی ٹیم آپ کی ناکام ہو گئی ہے دوسری بات میں اس میں یہ کیٹ کروں گا گیارہ تاریخ کا بجٹ آپ نے پیش کر رکھا ہے اور آج اٹھارہ تاریخ آج ہو گئی آج بھی ڈیبیٹ نہیں ہو سکی ابھی تک ڈیبیٹ ہی شروع نیری حکومت کے آج خود عراقین وہاں پہ اتجاج کر رہے تھے تو حکومت چاہتی نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر بجٹ پہ بات ہو دیکھیں جہاں تک مطربہ نے بات کی تھی اس سے پروٹسٹ پہ تو ابھی ہم آتے ہیں اتجاج پہ آتے ہیں مگر اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی تھی میرے خیال میں میں کوئی اٹھارہ مہینہ اس وقت منفل فوڈ این ایکنگریکلچر کی منسٹری ہوتی تھی میرے خیال میں جو بمپر کراپ میرے وقت میں کورٹن اور ویٹ کی اتری ہے میں مطربہ کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ اسمبلی کی ممبر ہیں آپ کوشن کر سکتی ہیں ان فنگرز کو لاکے لوگوں کے سامنے رکھ سکتی ہیں مگر جہاں تک تعلق ہے مشرف صاحب کا ضرور میں کہتا ہوں اس وقت آپ پی ٹی آئی میں نہیں تھے تو پی ٹی آئی میں جانے سے میری صلاحیتیں کم ہو گئی چلیں آپ جو جو سمجھیں بھائی میرے آپ کے زمانے میں یہ کیوں نہیں دیکھیں بات سنیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کی درائی پالیسیز آپ لوگ کی رغبت ہی نہیں تھی شیلہ رضا صاحبہ آپ میری بات سنیں آپ بھی میرے لیے بہت ہی قابل عزت قابل احترام ہم ہیں اور ہر پولیٹیشن میرے لیے قابل عزت ہے قابل احترام ہے میں کسی بھی کبھی بھی کسی کے بارے میں ذاتی کوششن میں نے کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسا امید ہے میں نے ایسا الفاظ استعمال نیک کیا ہو کہ مجھے اس میں ہم پرسنل تو باتیں نہیں ہم پرسنل تو باتیں تو میرے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے وہاں کی عوام کی بات کی ہے مسائل کی بات کی ہے اشیو کی بات کی ہے اب ہم میں کہتا ہوں کہ سب کا اتصاب ہونا چاہیے جنرل مشرف صاحب کا اتصاب ہونا چاہیے محترمہ کے دور کا اتصاب ہونا چاہیے مسلمی کاف کے دور کا اتصاب ہونا چاہیے آج کی حکومت یہ جس دن چلی جائے very next day اس کا اتصاب ہونا چاہیے آج بھی اگر ہمارے خلاف کسی کے خلاف evidence ہیں ہم opposition کو کہتے ہیں ان کو لے آئے میں یقین کرتا ہوں میرے بہت ایک senior دوست جس پہ یہ allegation لگے ان کو سزائیں ملی ہم نے ایک لفظ بھی ان کی حمایت میں نہیں کہا اگر میں آج نواز شریف کے اوپر کہتا ہوں کہ اس کی inquiry ہونی چاہیے اس پہ لگے الزامات کو proof ہونا چاہیے اور اس کی اگر وہ مجرم ہے ملزم ہے جو بھی ہیں ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے اگر وہ guilty ہوں باقی اگر نہیں ہوتے کل ہمارے اوپر بھی یہی ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ ایک transparent system بنے کہ جو بھی اقتدار میں آئے جائے تو اگلے دن اس کا احساب ہو تاکہ عوام کے سامنے ہو ہم بھی آپ کے عوام کے سامنے ہو اور آپ بھی ان کے سامنے ہو اور یہ احساب کا جو عمل شروع ہوا ہے میری خواہش ہے کہ یہ continue چلنا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے میں بھی کہوں گا کہ جماعیتوں کو کہ وہ ان قائدین کو ان members کو جن کے اوپر یہ allegation ہیں الزامات ہیں ان کے اوپر ثبوت ہیں انٹرنیشنل دنیا کے میڈیا ان پہ بہت ساری چیزیں لا رہے ہیں تو پھر ان کو بخشنا نہیں چاہیے میں اس کا جواب دوں گی رین صاحب میں اس کا جواب دوں گی دیکھئے ہم اعتصاب کے خلاف نہیں زرداری صاحب کو پہلے ساڑھے گیارہ سال جیل میں رکھا گیا آپ جس پارٹی میں تھے ان کے تحت آج آپ جن کے خلاف ہیں ٹھیک ہے ہم نے اعتصاب وہ حاضر رہے بی بی صاحبہ کی جائداد منجمیں دوئیں حاضر رہیں اچھا فریال صاحبہ جو ہیں یہ پبلک آفیس سولڈر نہیں ہے پرائیوٹ میمبر ہے جب یہ نازمہ تھی بھئی اس وقت کا حساب لو نا ایڈ دیکھ ٹائم شی واس پبلک آفیس سولڈا لیکن اس وقت تو مشرف کی گورنمنٹ تھی ابھی تین سال پہلے انہوں نے اپنے کے ہزبینڈ نے بیس سال کا اپنا سارا ریکارڈ دیا ہے اس سے پہلے فریال صاحبہ نے بھی جے آئی ٹی کو دیا تھا جو سندھ کی ہے تو آپ نے ٹھیک ہے ان کو گرفتار کر لیا بہت اچھی بات لیکن کیا صرف پیپلز پارٹی کے ہی لوگ ہیں آسف علی زرزاری صاحب میں ان کو اپنے گرفتار کر لیا بہت اچھی بات کی میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے انہیں گرفتار کر لیا رند بھائی بھائی میں اپنی ایک بات پوری کہتی ہے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے انہیں گرفتار کر لیا بہت اچھی بات کی آپ اپنے لوگوں کو گرفتار نہیں کر رہے بہت اچھی بات کی لیکن مجھے دو چار چیزیں تو پوچھنی ہے نا کہ عمران صاحب جائے وہ یہ کہتے تھے کہ میں کسی کو اینارو نہیں دوں گا تو یہ ایمنسٹی کیا ہے چوروں کے لیے بھگوڑوں کے لیے ہم نے تو نہیں مانگی نا ایمنسٹی اور یہ وہ ایمنسٹی ہے جس کو آپ کہتے تھے کہ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم ایمنسٹی لینے والوں کو جو ہے انویسٹیگیٹ کریں گے تو یہ کیا ہے یہ بھی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے نا عمرہ کے لیے نا آپ نے اینارو دے دیا نون فائلر کو جو پچاس لاسٹک کی جائزات خرید سکتا ہے لیکن پچاس ہزار تنخے والے کو آپ نے پانچ سے پینتیس پیسٹ تک کے آٹھ چلایب لگا دیئے آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی تنخہ کم کر دی لیکن وزراء مملکت پارلیمانی سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری کے ساتھ کام کرنے والے اسپیشل پرائیویٹ سیکٹری کی اسپیشل تنخہ میں پچیس پیسٹ دے سا پا سیدار صاحب یہ بس کیا ہم اینڈ کی طرف بڑھنا یہ جواب دے جیگا کہ خان صاحب جو ہے جو کہتے تھے آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا پھر چلے گئے امنسٹی سکیم کی اوپر یہی شایلہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی ساری باتوں سے جو ہے وہ انہوں نے ریورس گیر لگا دیا اور دوسری منچور سے ہی ہٹ گئے اور ایک جو بات میں یہ چاہوں گا کہ آسف زہداری صاحب سے اسمبلی میں نال آنے کا دیکھیں مجھے افسوس تو یہ کہ ایک کوششن ختم نہیں ہوتا ہے محترمہ کے مجھے جواب دوں یا میں آپ کے کوششن کا جواب دوں مجھے ایک دفعہ آنسر کرنے دے اس کے اوپر آپ کوششن کریں اچھا بلکل ٹھیک ہے نا پہلے تو آپ ان سے مجھے بات کرنے دیں نا انہوں نے کوششن کیے اس کے بعد آپ ان سے کوششن کریں آپ ایک پورا سیشن رکھ لیں کہ میں اس پر بات کروں گا بات یہ ہے کہ شہلال ازا کو بھی بتا ہے کہ میرا تعلق کہاں سے ہے اور میں کس رن صاحب آپ میرے بھائی ہیں میں آسف زرداری کی بہن آپ نے مجھے ایسی جگہ پر پسائے میں آپ بتاؤ اگر کاش کہ یہ بات آپ دیکھیں جہاں تک عورت ہے اس کا عزت اس کا مقام اس کی رسپیٹ ہم سب کے لیے ہمارے لیے بھی باعث افسوس ہے کہ وہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے مگر دیکھیں ہم نے ان کے اوپر ایفائر نہیں کٹی ہم نے ان پر کیسز نہیں بنائے یہ نیب کے کیسز ہیں نیب کی عدالتیں ہیں اس وقت آپ کی عدالتیں نیب کا چیئرمن آپ کا بنایا ہوا ہے نواز شریف کا بنایا ہوا ہے عاصف زرداری کا نامزد ہے ہمارا تو نہیں ہے ہماری خوشی ہوگی کہ جتنا جلدی محترمہ آئے اپنے اساسے جو بھی ان پر الیگیشنز ہیں جو ان کے اوپر اگیس ان کے جو الزامات لگے گئے ان کو دیں کلیر کریں اور وہ نکل کے باہر آ جائیں جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے زرداری صاحب کے گیارہ سال وہ جو کیسز چلتے رہے کیسے رہے کس طرح رہے ہم ماضی کی بحث میں نہیں جانا چاہتے ہم آگے بڑھنا چاہتے کیونکہ ہمارے پاس بجائے کہ ہم ان چیزوں میں بڑھنے کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہم نے کمیٹمنٹ کی ہے جو عمران خان نے زبان کی ہے انشاءاللہ یہ تھوڑا سا دور ضرور ہے ہم ہمیں تھوڑا سا پیریٹ چاہیے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے دو مہینے کے بعد ہماری اکانومی کی پوزیشن انشاءاللہ دوسری ہوگی ہمیں ایک سال کے جو گریسس ہم گزرے اب آگے کے ہم پلاننگ کر رہے آگے کے لیے ہم سوچ رہے کہ کس طرح ہم عوام کو جو اور کس طرح عوام کا یہ جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے اس کو مریلیف دے اگر آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ٹھیک ہے خان صاحب مجھے آسف صاحب کے پروڈکشن آرڈر والا اگر آپ جواب دے دیں تو پھر میں شہلہ صاحب سے شہلہ صاحب سے جواب لے کے کنکلوڈ کروں گا آسف صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے دیکھیں جی پروڈکشن آرڈر کے لیے یہ دیکھیں یہ میں تو نیشنل اسیبلی کا ممبر ہوں نہ میں اس کا ریسپونسیبل ہوں یہ سپیکر صاحب نے ان کے پاس گئے ہیں ابھی ان کو دو تین دن ہوئے اور تین دن کے اندر اندر جن اداروں نے ان پر الزامات لنگائے انہوں نے اریسٹ کی ہیں ان کو بھی سنا جائے گا اور میرے خیال میں آج نہیں تو کل مگر تھوڑا سا ٹائم ان کو بھی چاہیے کہ ویدن ٹو ڈیز آج انہوں نے جتنا ہنگامہ کیا اور جس طریقے سے وہ پروڈکشن آرڈرز جا رہے تھے اب آپ ان کے دیکھ لیں کہ ان کے سپیکر صاحب کو اس ابلی کے اندر جو ہے سب جیل قرار دی گئی اچھ محترمہ اس وقت بھی اپنے گھر میں تو ہم سمجھتے کہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے مگر جو ملزم ہے جو مجرم ہے اس کو سلاف ملنی چاہیے جی شیئی اللہ صاحب میں چاہوں گا کہ بلکل آخری میرے پاس ایک منٹ ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اپوزیشن جو ہے آج پیپلز پارٹی رنانس کیا ہے کراچی میں بھی اعتجاج کا آپ اعتجاج کا جو اپنا دائرہ کار ہے اس کو بڑھا رہی ہیں فیوچر کی پلاننگ کیا ہے پیپلز پارٹی کی اور اپوزیشن کی آج یہ بالکل لیکن میں ایک بات میں اپنے بھائی کو تصحیح کر دوں کہ خود ان کے مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ آج میں دو بہن بھائیوں نے کہا ہے دو سال سختی کے ہیں آپ کو یہ سختی رشتے سے ہمارے عزت کے اور اعترام کے رشتے ہیں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عید کے بعد ہمارا اسیمبلی کے باہر اور اسیمبلی کے اندر اعتجاج ہوگا بلکل اس کا دائرہ کار پڑھ رہا ہے اور اکیس جون کو باقاعدہ اس کا ایک شیڈول میں سمجھتی ہوں کہ دیا جائے گا اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آسف زرداری کو بھی گرفتار کر چکے پورے لوگوں کو ہمیں بھی گرفتار کر لیں اور کوئی احسان نہیں ہے کہ اگر اسیمبلی کو اگر سب جیل دیا ہے وہ بھی ان کے مرضی ہے کہ دے یا نہیں دیں ان کے پینڈی سے لے آئے چھانا کہ انہیں اگلے دن کراچی آنا تھا ان کے گھروں میں گز گئے ان کے گھر میں گز گئے تھے وہاں پہ اقواتین تھی اور خود یہ جانتے ہیں ان کو خیمدانی طور پر جانتے ہیں کہ کسی کے گھر میں مردوں کی غیر موجودگی میں سات گھنٹے نیب نے جو ہے کس طرح ہفتے بیجا رکھا تھا کیا پارٹی فنڈنگ کیس کیا ہیلیکاپٹر کیس کیا سیتا وائٹ والا کیس بہت سارے کیس کیا عمران صاحب کے نہیں ہیں کیا مالم جببہ کا کیس نہیں ہے کیا پیڈو کا کیس نہیں ہے کیا نتی اگلی ہاؤزنگ سکیم کا کیس نہیں ہے کیا پوائنٹ آگیا شاہلہ صاحب بہت شکریہ میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے شاہلہ رضا صاحبہ ساتھاریار محمد رین صاحب بہت شکریہ آپ کا کل اسی پروڈرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ